بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اب آپ سے کیا شیئر کریں ملکی حالات جس طریقے پہ چل رہے ہیں جس نہچ پہ ہیں ان کے اوپر آپ روزانہ تفسہ کریں اور انیلیسیس کرنے کا فیدہ نہیں ہے انیلیسیس کرنے سے کیا فیدہ ہے وہ چیز ہو جاتی ہے پھر اگلا ایک بوران پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ کوئی یقین سمجھا ہے کہ وی لاغ کرنے کا فیدہ ہے نہیں ہے کیا کوئی وی لاغ یہ صرف یہی تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا بلا کہیں اس کو زد و کوپ کریں اور اپنے دل کی بڑھاس نکالیں یہ بھی ایک کافی اچھا کام ہے کمس کم بندہ بڑھاس نکال لیتا ہے کیونکہ جب سے مینسٹری میڈیا پہ جو طاقتور واضح ہیں وہ یا دبا دی گئی نکال دی گئی یا ان کو اپنے لب الہجے میں نرمی اختیار کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تو سوشل میڈیا پہ کمس کم اپنی بندہ دل کی بڑھاس نکال لیتا ہے چاہے وہ چند آزار لوگ سنیں چند سو سنیں کوئی اس سے پہلے اشیو یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ اپنی بڑھاس نکال لے اب اس محول کے اندر اور پھر جیسے صحت کے بھی میرے کچھ معاملات ہیں آج کل جو چل رہے ہیں تو میرا دل تو کر رہا تھا کہ لمبا اکھا لے ہوں لیکن پھر پاکستان کی جو گرتی ہوئی جو صحت ہے وہ بھی چین سے نہیں بہنے دیتی ہے چنانچہ میں نے آج سوچا کہ مین سٹیمز ہیڈ کے ایک اوورال ایسا کوئی سجیشن نکالی جائے اس کے اوپر کوئی سیاسی جماعتیں اور جتنے ملک کے بڑے بڑے جو ہیں طبقے ہیں بھکلا اور اس طرح کے لوگ وہ ایک کیمپین چلائیں اور اگر یہ نہ کیا ہے تو میری تو نہ کے سرائے مطابق پھر ہمارا کوئی حل نہیں ہے ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے ہم سوائے کھائی اور وہ بھی وہ جس میں سے ہم آئے دن اس کو گہر حق کرتے جا رہے ہیں اس کے اندر گھرنے کے علاوہ کوئی اور سورچال نہیں دنیا کی تاریخ ہو یا ہماری اپنی تاریخ ہو یہ کوئی کبھی کوئی رسمی انونسمنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اب آپ سے کیا شیئر کریں ملکی حالات جس طریقے پہ چل رہے ہیں جس نہچ پہ ہیں ان کے اوپر آپ روزانہ تفسہ کریں اور انیلسس کرنے کا فیدہ نہیں ہے انیلسس کرنے سے کیا فیدہ ہے وہ چیز ہو جاتی ہے پھر اگلا ایک برہام پیدا ہو جاتا ہے تنانچہ کوئی یقین سمجھا ہے کہ وی لاغ کرنے کا فیدہ ہے نہیں ہے کیا کوئی وی لاغ یہ صرف یہی تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا بلک ہیں اس کو زد و کوپ کریں اور اپنے دل کی بھلاس نکال لیں یہ بھی ایک کافی اچھا کام ہے کہ ہم اس کا بندہ بھلاس نکال لیتا ہے کیونکہ جب سے مینسٹری میڈیا پہ جو طاقتور واضح ہیں وہ یا دبا دی گئی نکال دی گئی یا ان کو اپنے لبو لہجے میں نرمی اختیار کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تو سوشل میڈیا پہ کمس کا اپنی بندہ دل کی بھلاس نکال لیتا ہے چاہے وہ چند آزار لوگ سنیں چند سو سنیں کوئی اس سے پہلے ایش ہوئی ہے کہ بندہ اپنے آپ اپنی بھلاس نکال لے اب اس محول کے اندر اور پھر جیسے صحت کے بھی میرے کچھ معاملات ہیں آج کل جو چل رہے ہیں تو میرا دل تو کر رہا تھا لیکن پھر پاکستان کی جو گرتی جو صحت ہے وہ بھی چین سے نہیں بہنے دیتی چنانچہ میں نے آج سوچا کہ مین سٹیمز ہٹ کے ایک اوورال ایسا کوئی سجیشن نکالی جائے اس کے اوپر کوئی سیاسی جماعتیں اور جتنے ملک کے بڑے بڑے جو ہیں طبقے ہیں بخلا اور اس طرح کے لوگ وہ ایک کیمپینٹ سلائیں اور اگر یہ نہ کیا ہے تو میری تو ناکس سرائے کے مطابق پھر ہمارا کوئی حل نہیں ہے ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے ہم سوائے کھائی اور وہ بھی وہ جس میں سے ہم آئے دن اس کو گہر حق کرتے جا رہے ہیں اس کے اندر گھرنے کے علاوہ کوئی اور صورتحال نہیں دنیا کی تاریخ ہو یا ہماری اپنی تاریخ ہو یہ کوئی کبھی کوئی رسمی انانسمنٹ علامیہ جاری نہیں ہوتا کوئی ایسی پیشن کوئی نہیں کی جاتی جس میں کہا جائے کہ خواتین و حضرات آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سولہ دسمبر اسے قطر کو پاکستان بنگلہ دیش بن جائے گا یہ ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں کبھی کسی ملک کے صفحہ تیسے ملکنے کا کوئی رسمی انانسمنٹ نہیں ہوئی دس دن پہلے بھی نہیں معلوم تھا اور پانچ دن پہلے بھی نہیں معلوم ہوتا بلکہ جب میرا خیال ہے کہ پوری طرف سے جرمنی گھر چکا تھا اور جب ہٹلر کو جب بتائے گیا کہ جی اب سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو پھر جائے کہ اسے خودکشی کی تھی لیکن اسے ایک دو تین دن پہلے اسے جو حملے کیے تھے جن کو وہ تاریخ میں رقم ہو رہے تھے اسے لگتا تھا کہ وہ جنگ جیتنے کے لئے سارے حملے تھے اس طرح کئی مثالیں ہیں انہیں پڑھے وغیر اب اس کے بارے میں کہ جو پاکستان کی یہ صورتحال ہے اور یہ موقع یا یہ اس طرح کا نظام سر پہ آ پڑے اور ہم اسی طریقے سے ایک بالکل ہی ایک شیلو قسم کی ایک آرزی قسم کی ایک ستہی قسم کی جو ہے کج بیسی میں پڑے ہوئے ہوں اور حکومت نے کوئی دوالہائی سوہ بند دے اور ان کو سارا ٹی وی جو ہے مضبوط رہی ہے ان کو یہ قبضے میں دیکھے ایک خاص چیزیں چل رہی ہوں اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہو کہ سب اچھے گئے رپورٹ ہے اور پھر ان کو لانے والے لواحکین جو ماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اسی ہوپ پہ کہ یہی سے چشمہ نکلنا ہے اسے یہی ایڈیے رگڑو اور رگڑتے جاؤ اور ایڈیے زخم ہو جائے خیفارق ہو جائیں بوٹ چھل جائیں آپ کے کالے جو پہنے ہوئے ہیں اور اسی آس پہ ایک ایک اچھچمہ نکلے گا کیونکہ آپ کے بعد چوائس ہی نہیں ہے کیوں کیا گیا کیسے کیا گیا میں اس پہ آج اس پہ روشن بھی ڈالوں گا اور جو میرے ذریعہ حال نکلتا ہے وہ میں سیجس کروں گا اور وہ حال کون لے کے چلے گا اس کے بارے میں یہ اپنی رائے وہ میں دے دیں گا لیکن اس سے قبل پہلے میں چاہتا ہوں کہ ویسے ارادت تو قطع نہیں تھا وہ چودی فواد صاحب اور شبلی فراد دیکھو شبلی بھی کیا ان کو عجیب و غریب چیز تب کیے چونٹی ہے ان کی پریس کافرنس تھی اور ہمارا خیال دے کہ مشرف کہ آئیے ہم دفنا بیٹھے ہیں اب پھر ہمیں کہیں سے کہ باہت اختیار کر رہا ہے بجائے کہنے کے کہ جویز لطیف صاحب فکر نہ کریں ایسی انہوں نہیں ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ لوگ بے شرم ہو سیاستدان ہو آپ بے آخر پارٹنر کرائم بھی ہو لیکن ساتھ سیاستدان بھی ہو لیکن کیا کیے جائے جن لوگ نے سفری سیاست کا حکومتوں کے ساتھ کیا کچھ رگڑ کے کیے مشرف کے رائی ٹین مین بنے پھر پھر پڑی کس پارڈی پی اس پارڈی کے ساتھ بیٹھے رہے تحریکن ساتھ کو گالیاں دیتے رہے اب آگے تحریکن ساتھ کو ترجمان بن کے اور ساری لیکن چیزیں بتا رہے ہوں کہ جویز لطیف کو پورا بلا کہہ رہے ہوں جویز لطیف نے جو کہا ہے اسے وہ نہیں کہا جو آپ فرما رہے ہیں اب کرتے رہے بکواس لیکن جویز لطیف نے سیس بات سمجھانی کوشش کی آپ کو کہ آپ یہ کام نہ کرنا ہے ہر اکل والے کو سمجھ آگئے بدنیت کو نہیں آئی کیونکہ بدنیتوں نے اس میں اپنی بدنیتی تلاش کرنی ہے کیونکہ وہ اتنا گاندھ ڈال کے وہ کہتا ہے اپنا لوچو ڈال کے وہی رکالنا ہے انہوں نے ان کا یہ مسئلہ ہے اب میں بجائے اس کے اس ٹاپنگ میں کہیں سے کہیں نکل جاؤں میں جو ہیز لطیف صاحب کو اسلام پیش کرتا ہوں اور انہوں نے دوسری دوہ جو وضاحت کے لیے آئے ہیں بڑے خوبصورت نہیں کیونکہ ہمتا ہے اس نے کہا میں بلکل صحیح کہا رہا ہوں کس نے کہا بغیر الفاظ چبھائے کیونکہ کلیریٹی ہے جس طرح کھڑے ہیں اس کے اوپر بلکل کو ذہن میں بلکل کلیریٹی ہے چنانچہ اس وقت اگر جاؤں لطیف صاحب خدا نہ خواستہ یا اب نواز شیف صاحب کوئی گھنہونا قدم اٹھائیں اللہ کرے گا وہ نہیں اٹھائیں گے اور بلکل نہیں اٹھانا چاہیے یقین یہ لوگ اس سے چل پڑیں گے اب میرے خیال میں آ جائیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف اور ٹاپک یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ابھی تک جس تحریک کے ساتھ چل رہی ہے میرا خیال میں اس کو کوئی خاطر خار کامیابی تو نہیں لیکن میں ایک اور سیجیشن دینا جاتا ہوں کہ پی ڈی ایم ابھی سے لوگوں سے ایک سلوگن کا اضافہ کر دے پا دے کا اور وہ سلوگن بڑا ہی اہم ہے اگر اس سلوگن کے اوپر انہوں نے مہم چلائی اور الیکشن جیتے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ صورتحال ہو جائے کیونکہ جس طریقے سے اس وقت چپکلیش اور ایک تناؤ اور ایک جو سیاست کو زیر کرنے کی جنگ ہے وہ جاری ہے کہ پاکستان میں کوئی کام نہیں ہو رہا پچھلے چھ سات سالوں سے دوہزہ چودہ سے شوائے اس کے حکومت کو اکھارنا کیسے ہے گرانا کیسے ہے بنانا کیسے ہے پھر بچانا کیسے ہے چنانچہ اپنے ساری انرجی جو ہے ہماری پوری فوج جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک میں کمر بستا ہے اور وہ بڑی تندہی سے حب الوطنی سے پاکستان گندی سیاست پاک کرنے کے لیے انہیں تن مندھن لگایا ہوئے پورا میڈیا اپنے قبضے میں لے کے اور اپنی مرضی کے کردار انٹریڈوس کرا کے اپنی مرضی کے فیصلے لے کے وہ پورے پاکستان کو انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے سیاست کو صاف کرنے کے لیے چھ سات سال کا بڑا ٹائم دی اس میں کشمیر بھی چلے گی ہے اس میں اور بے شمار چیزیں انہونی ہو رہی ہیں ہوتی رہیں گی کیونکہ بات بھی صحیح ہے کہ اتنی گندی سیاست سے جب تک نجات نہیں ملے گی اور ملک کو ایک پورے ایک پورے ریاست ریاست مدینہ کا جو ایک آئیڈیل سیچوشن پیدا نہیں کی جائے گی اور ریاست مدینہ میں کہیں گے جتنے منافقین ہیں اور جتنے مخالفین ہیں ان کے لئے ان کے لئے وہ واجب القتل قرار نہیں پائیں گے تو یہ سیاست دوبار نہیں پائے گی لیکن اسی ایک تو تک و دو میں باقی تو مملکت کے ساتھ کیا ہونا کیا نہیں ہونا کیونکہ مملکت اب سہار نہیں سکتی کوئی مملکت کی ایکانومی بھی کسی نے سبال نہیں تھی مملکت کے نظریات بھی کسی نے سبال نہیں تھے مملکت کی جو بہنقوامی کومیٹمنٹس ہی وہ بھی کسی نے سبال نہیں تھی لیکن اس کے لئے ٹائم نہیں بچا بلکہ سی پیک جو کچھ چل رہا تھا اس کو بھی انہیں ختم کر رہا ہے اسی تک و دو کے اندر اب اس کیفیت میں میں یہ کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے ایک پچھلے سات سالوں کے اندر جو پاکستان کی ساتھ سے چلی ہے اس کے اوپر ایک کمیشن کے قیام کا مطالبہ کرے اور وہ کمیشن کا قیام پارلیمنٹ کرے اور کمیشن کا قیام پارلیمنٹ کرے اور کمیشن کا میں پھر تھوڑی سی سے ڈیٹیل بتاؤں گا اس کے کرنے کے ٹام کیا ہے اور وہ کمیشن دو آدھا چودہ سے لے کے دو آدھا اکیس تک ایسے واقعات تو میں پتا چکا ہوں نہیں کہ انیس سوے کامن سے ہمارے خلاف سات سے شروع ہو گئی اور انیس سوے کامن سے ہاں یہ سارے رول کردار جو ہے ان کے نام تبدیل ہوتے گئے ہیں ان کی نسل تبدیل ہوتی گئی ہے بالکل ایک تسلسل سے ایک ہی جگہ سے پیدا ہو رہے ہیں ایک ہی جگہ ان کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے ایک ہی ذہنیت کے ساتھ یہ اوپر آتے ہیں ایک ہی ذہنیت کے ساتھ یہ پاکستان کی ساتھ میں قبضہ کرتے ہیں اور نعرہ یہی لگاتے ہیں کہ یہ شاہ سیدان کرپٹ ہو گئے ہیں اور ملک جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی خطر ہے اور تباہی کے دھانے پہ ہیں اور ہر دفعہ وہ اتنا خوبصورت کے پیش کرتے ہیں ہر بندے کا دل پسیج جاتا ہے کہ واقعی یہ کتنے جائر اور سنسیر لوگ آ گئے ہیں اور ان کو ہم ہر طرح کی سنسیر بھی دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اپنی ڈفری بڑھ جائی سائمان سمیٹا وہ بنداری جیسے جاتے ہیں اور کندے پہ ڈالا اپنا تھالا اور یہ چل پڑتے ہیں ظلط و خواری و رسوائی قبروں میں بھی ہے تو بیزتی ہو رہی ہے لیکن اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں اپنے آپ کو کنونس کیا ہو گئے ہیں سب کوئی ٹھیک ہے چنانچہ سات سال کو میں الہدہ کر رہا ہوں پچھلے کو بھی کرنا چاہے تو کریں لیکن وہ اہم خام خواہ بات کو لمبا کرنے والی بات ہے اس میں کرنے کی کام جائیں دوہدہ چودہ میل اپریل میں سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نام پہ ایک ناٹک فرچائے گیا اس کے بعد اس میں نینے کردار شامل ہوتے گئے عمران خان شامل ہو گیا لندن کے اندر اس مطابق پلان بنا ان بیٹویس سانے مارڈل ٹاؤن ہوا یہ ساروں کی تحقیق ہوگی کہ سانے مارڈل ٹاؤن کس نے کیا کیسے ہوا یقین یا نو آپ کو سب آپ حیران آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اس ملکے میں کیا کیا ہوتا رہا دوہدہ چودہ میں پھر دھرنا شروع ہوا پھر جیسے جیسے کنٹینرز پہنچے جیسے ہوں سہولت دی گئی جیسے جیسے ہمارے اطلاعات آئیں کہ نواز شریف صاحب کو اسٹیولیشن جو ہے اپنے بندے بھیج کے ریزائن کرنے پر مجبور کر رہی ہے جیسے ایسے کی ٹویڈز ہی ان کی کتاب شاہی ہونی چاہیے اس زمانے کی ٹویڈز کی جلال سے بھاجوہ صاحب کی جب وہ آئی ایس پی آر میں تھے ایسے جس کو کہنا چاہیے کہ کوٹیبل کوٹس ہیں اقوال ذریع ہیں جن کی جو وہ فرماتے تھے اور کس طریقے سے مملکت کے اندر وہ سیاست کے اندر رہنبائی فرماتے رہے اشارتن کنائتن کس طریقے سے دھاوا بولا گیا اسلام آباد پہ سیکریٹس پہ سپریم کورٹ پہ ڈی گراؤن کی اوپر کیا کیا حکومت کس کی تھی اور بیٹا کون تھا کس طریقے سے موسیلی نور کی حکومت ان کی ٹی وی والے ان کی ٹکر چلانے سے کاثر تھے عمران خان صاحب و قادری صاحب چار چار دفعہ دن میں آگے کون کو باشان دیتے تھے گالیاں دیتے تھے گلیز ترین لوگیں گھروں میں پہنچ رہی تھی عورتوں کو تک پہنچ رہی تھی کیونکہ یہ ضروری تھا کہ لوگوں کو نفرت ہو سیاست سے نفرت ہو نواز شریف سے نفرت ہو اور پورا ان کو بغیر دوسرے بندے کو سنے ہوئے بغیر کسی اصول و دوابت کے ان کو ون سائیڈیڈ ان کے خلافے پروپیگنڈا ہو بہرحال اللہ یہ کرنے ہیں وہ بشمار چیزیں کہ وہ عمران کی باقشی بات نہیں تھی کیونکہ پانچ ساسوہ بندوں کے ساتھ حکومتیں دیں تو وہ گرائت کرنی کہا گیا تھا کہ پچہ ہزار بندہ یہ لے کے آئے گا اور جب پہنچے تو جس مال کے تاجر تھے وہ مال ندارت وہاں سے آگیا جائیں جی وہ ختم ہوا سانے ای پی ایس ہو گیا چنانچہ یہ ساروں کو گھر و گھر جانا پڑ گیا اور ساروں کو خرابی بھی اس ساتھ ہو ویڈیو کالز بھی آ گئیں ان کے خباروں میں اور سوشل میڈیا پہ کہ جس میں کس طریقے سے نواز شیف کو گرانے کے لیے اور کس طریقے سے ہینڈ ان گلو تھے یہ پھر لندن پلان کے بارے میں ساری یہ خود ہی قادری صاحب بتاتے رہے کہ یہ بات ہوئی کسی نے کہا یہ بات ہوئی کہ مجھے قادری صاحب نے خود بتائے کہاں چوزی شجاہ صاحب کا اب آئے اور جہاں کی تین صاحب عمران خان صاحب کہاں کتنی میٹنگ ہوئی لندن میں یہ لندن جا کے یہ پلان کرتے ہیں یہ پاکستان کے بارے میں حکمت عملی بنائی جاری تھی لندن میں بے شرم کہتے ہیں کہ لندن لندن کے بارے میں تو دو آزار چودہ کبھر کچھن چھنٹ اکولو یہی وہ کمیشن نکالے گا سارا ساروں کے کپڑے اتارنے ہوں گے بیچ چورائے میں جس جس نے جو پارٹنر ان کرائیم رہا ہے جرائم میں پاکستان کے خلاف ریاست کے خلاف چاہے انواز شیف ہے چاہے عمران خان ہے چاہے جنرل باجو اور چاہے جنرل کمر جاوید صاحب ہے جس نے بھی جان بوچھتے ہوئے نا جانتے ہوئے پاکستان کے اندر کسی قسم کے اس طرح کے مجرمی ہیں لندن میں ہم پلاننک کر رہے ہیں تو کسی ہم خدمت کر رہے تھے کیا کچھ ثابت کرنا چاہتے تھے وہاں جا کے پاکستان سے بیٹھ جا کے یہ خدمت کی کہ اس وقت نوازشی کی حکومت ہے آئی بھی سٹرونگ ہوئی ہے یہ نو کوئی باتیں پتا چل جائیں یہ تو ہم وہ کرتے رہے ہیں جو ہم سرکاری حصیتوں میں اور وہاں جا کے بیٹھے رہے ہیں ساری میٹنگ ہوتی رہے ہیں پھر اس کے بعد چلو گزر گیا دوہزار پندرہ آیا دوہزار پندرہ میں انہوں نیا کھیل شروع کر دیا پیوز پارڈی کو اور ایمکی ایم کو کیونکہ وہ اسمبلی میں نوازشی کی حکومت کر چکی تھی یہ وہ ساری تحقیقاتیں کرنی ہیں کہ پیوز پارڈی خلاف اور ایمکی ایم خلاف جو دوہزار پندرہ میں آپریشن ہوئے ہیں دوہزار ایمکی ایم نے قتل جو کیے تھے انیسو پچاسی سے لے کے بانوے میں تک کیے تھے وہ دوہزار چودہ میں نہیں کیے تھے مشرف صاحب کی کابینہ کے اہم تنی وزیر تھے اور کراچی ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا مشرف نے ہمارے سارے اداروں نے فر گوٹ ٹین فیفٹین جیئرز اب اس ایمکی ایم پتا چلے کہ بڑا گندہ آدمی تھا ہمیں تو پہم پتا تھا کہ تاپسان گندہ آدمی تھا ہمیں تو پتا تھا قاتل تھا بھولی بن لاشے پھینکتا تھا انیسو پانوے میں تو چلا گیا پاکستان سے تو پھر آپ نے اب جو آکے ان کو ان کے دوہزار دو میں ان کو ہار سنگھار پنا کے دوبارہ کراچی کو کمران بنا دیا جب وہ پاکستان کی گالیوں کو سوئے بھی مشرف کے دور میں انڈیا جا کے دیتا رہے لیکن اس وقت مفادات میں نہیں تھا یہ منافقت جو مملکت کے ساتھ کھیلی جاتی رہی ہیں یہ تاریخ نے آپ کے گربان کو ایسا پکڑنا ہے ہم ہو سکتا ہے اس وقت آپ کامیاب ہوگے دنیا میں باقیوں کی طرح رخصت ہو جائے لیکن آپ کی نسلیں تک جو ہے نا وہ اس کا جواب دیں گی کیونکہ آپ نے ایک ایسی مملکت کے خلاف جرائم کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کے طور پر مسلمانوں کو دی ہے جس کے بارے میں بڑے بڑے پریڈکشنز ہو چکی ہیں کہ اس مملکت کے بہت بڑا روز بننا تھا دنیا کے اندر چنانچہ وہاں سے ہم پینامہ آ گیا چاندریوں کے جنا اور اس کے بعد کھیل پھر شروع ہو گیا اب پینامہ پوری تحقیق ہو گی پینامہ میں عدالتوں کا کیا رول تھا نیب کا کیا رول تھا نواز شریف کا رول تھا پینامہ میں نہیں تھا اور پھر اس کو کس طریقے سے انوال کیا گیا کتنا رول تھا پانچ پرسن تھا دس پرسن تھا زیرو پرسن تھا سوئے ہنڈر پرسن تھا نواز شریف جو پینامہ کا پرنسپل مجرم ٹھہرا جتنے پینامہ کے کیسے داریوں ہوئے اس میں سب سے بڑا مجرم پرنسپل اکیوز دور تھا وہ نواز شریف ٹھہرا وہ تحین کریں آیا سو فیصد مجرم تھا آیا پوری دنیا کی ساری آفشور کمپری وہی چلا رہا تھا عمران خان صاحب کی نیاجی سروسیز لیمیٹیڈ بھی وہی چلا رہا تھا جہاں گی ترین کی بھی وہی چلا رہا تھا دائیں بھائیں جتنے لوگ تھے عمران خان صاحب کی آج بیٹھیں سب کی وہی چلا رہا تھا اور پھر پانچ پرسن رول تھا زیرو پرسن رول تھا پھر وہ جی ای ٹی بنی جی ای ٹی نے دس والیو بنائے کہاں بنائے کس جگہ بنائے کون کون ممد مہون تھا امریکی شیئے کو اس میں کیا کردار کیا تھا ہماری آئی ایس آئی اور شیئے ای نے کہاں گاں گھٹ دور کر کے اس جی ای ٹی کو بزنی بنایا یہ ساری چیزیں غیر آئینی تھی یہ معورہ آئین تھی پھر لندن کے اندر جا کے جس تھی اللہ لے تلور سے پاکستان کا پیسہ اڑائے گیا نواز شیئے کو پٹسانے کے لیے وہ ایک الہدہ داستان ہے میں ابھی براؤڈ شیٹ فراؤڈ شیٹ وہ تو ان کی نظر وہ تو جان کے کمیشن بٹھائے اس لیے دفن کرنے کے لیے ایپٹ آباد کا کمیشن بٹھائے دفن کرنے کے لیے حمید ورمان کمیشن بٹھائے تھا نہ کوئی جھوٹھا بھی ہو اس کے اندر بھی پھر جھوٹ پہ تفسر ہوتے رہتے ہیں چاہے ازمہ صحیح کتنا اُت کو حشب کرنے کے لیے آ جائے یہ دیکھتے رہے ہوئے کہ اللہ بھی موجود ہے اور میرے پاس مجھے میں تو بہت ایمان والا آدمی ہوں اور میں ایک لمحے پتہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہے کس مزہ یہ ساری چیزیں ہوئی اس لیے رہی ہیں کہ یہ اپنے انجام کو پہنچیں ان دھانک انجام کو پہنچیں پھر اس کے بعد یہ پینامہ کے اندر جی ای ٹی پنی پھر سپریم کورٹ کے اندر مانٹک جیج پھر اس کے اوپر کس طریقے سے اس کو لگ کر کے بھیجیا گیا تھا پینامہ کی اوپر کیس کو اس سے پہلے پھر جگہ دم لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا لوگ ڈاؤن شروع تو کیا ناکام ترین لوگ ڈاؤن تھا کہ وہ جو لوگ ڈاؤن کروانے والا تھا گھر میں بیٹھ کے ڈنڈ بیٹھ کے نکال آتا ہوسنے جو دن لوگ ڈاؤن تھا ابھی ڈائنڈ بیٹھ کے نکلی تھی پچاس سو کے سپریم کورٹ نے فیغام بھیجا وہ سپریم کورٹ جو کہ سال ڈیٹھ سال پہلے کہہ چکا تھا اس سے پہلے چیف جسٹس کی زیرے نگرانی ابھی تک یہ آیا نہیں تھا یہ کارٹون یہ مداری قسم کا چیف جسٹس جس کو دیکھے نہ کرو تو آئے دن آئے دن اس کے اس کی ذلت کے جو جو دھبے ہیں وہ واضح کیا جا رہے ہیں تو دانہ سوشل ویڈیو پہ اس کے کرتوٹ سے سامنے آ رہے ہیں ساکر نصار کے اس بندے کے آنے کے بعد اس سے پہلے چیف جسٹس کی زیرے نگرانی ابھی لگو کیس ہے شروع میں یہی بتایا گیا کہ یہ پکوڑے تلنے والے کاغذ ہیں جو یہ کاغذہ دے رہے ہیں وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے کتری شہزادہ جس کی یہ ڈرائیونگ کرتے پھر ہیں آج کرا جوتے چاٹتے پھر رہے ہیں اس کتری شہزادے کی تو لیٹر کی کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن جمائمہ نے یہاں سے آر کیے ڈاؤن لوڈ کیے ای میل مجھے مل گئی پندرہ دس سال بعد جو کہ کہیں سے جسی کوئی کنفرمیشن نہیں سی کہ کوئی ننکھا تھا کہ بینک کے پاس نہیں آرائی کارٹ اور منیٹریل بھیج دی اور وہ بھی یہاں سے ایک کے پاس آئی اس نے راشد کان کو بھیج دی کسی نے کہا کس کو بھیج دی راشد کان کے پاس آئے راشد کان کے پاس آئے راشد کان ایشو یہ کہ آیا وہ کانون کی رکوارنٹ پوری کرتی تھی نو وہ جب کیس آئے گا یہی کمیشن جب بتائے گا تو یہ کھول کے بتا دے گا کہ یہ سبیو کورٹ کے اس فیصلہ کے اندر یہ یہ چیزیں ہیں اور یہ کمیشن اتنا تکڑا ہوگا اور ایک ایک چیز ہوگی اور ایک ایک بندے کو سارے کریکٹر زندہ ہے سب کو یہ انویسٹیگیٹ کرے گا اور وہاں سے اسی کتری شہدادے پہ وہی ہے کیلویڈ فون کریم نواز کش یہاں پہ انہوں نے سزا دی بہوجود ہے کہ یہ دو ہزار دو ہزار تین سے جو تھا یہ یوز میں تھا کمیشنی یوز چار پانچ سال بعد آیا ہے اور یہ لوگ یوز کر رہے تھے ٹیسٹ ٹیسٹ کے طور پر اکثر آتے رہتے ہیں اور لوگ ابھی یوز کرتے رہتے ہیں جوزانہ میٹ ٹیلی فون کے اندر فون کچھ چینج ہو جاتا ہے میں ٹرائی کر لیتا ہوں اس میں کون تا حرج ہے جوانہ ایک نئے فونٹ آیا ہوتا ہے کسی نے کسی کا ایون الفا بیٹس کے نئے نئے فونٹ سا آ رہے ہوتے ہیں ہر کے کمپنی انٹروس کراتی رہتی ہے لیکن اس نے بیان دینی کے لیے وہ نہیں آیا ہے کتری کے لیے یہ نہیں گئے کتر اس کے لیے یہ لندن جو ہے اس سے سارے گوینات لے لیے یعنی کہ اسی کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے جے کمیشن جو ہے دیکھ کے اور پھر اس سے پہلے ان کی سزائیں بھی اسمبلی سے بل پاس کروا دیں کم سے کم عمر کہے جائے جائے فاصل لیکن یہ سزائیں بنانے سے بعد جو ان کا لیگل کورس ہے ان کو جو فیر ٹرائلز ہیں جائز حق ہے جانداری والا حق ہے وہ ضرور ملنا چاہیے تاکہ کوئی بے کنان جو اس میں نہ پکڑا دے لیکن جیسے نے پاکستان کے ٹرائم کی ہے یہ سبھی ماں کے ساتھ جرم کرنے سے زیادہ گھنامنا جرم ہے جس نے بھی کی ہے پکڑ لو اس میں میرا کوئی رول بنتا ہے تو مجھے بھی نہ چھوڑو آپ اٹھا کے چین چار پانچ سال میڈیا کو پکڑ کے آپ نے ادھر مار ادھر مار اس قوم کے اندر آپ نے ادھر مچائے ہوئے نہ کوئی کسی کو اپنی بات کرنے کا حق پونٹ ہے جو بدا بات کرتا ہے اس کو آپ پدری کہاں سے کہاں تک کیا کیا کہ مقام دینا چاہتے ہو اب اس میں کھٹا کھٹی نکلنا ہے اور اگر پاکستان بچانا ہے تو یہ کمیشن موجود میں آئے گا اور جو چیز ہے یہ سبیم کورٹ کی منیورسٹیشن کرے گا یہ پاکستان کی افواج کے پورے رول کی پچھل سات سال منیورسٹیشن کرے گا آئین کے اندر کتنا تھا آئین کے باہر کتنا تھا سبیم کورٹ نے کہاں کہاں آئین کے ساتھ گھتاری کی اور پور ایک آئین کو استعمال کر کے آئین کی بہرمتی کی بیورکریسی کا آئین والڈ رہی سیاستدان کہاں نہیں انوالڈ رہی کون بن پارٹنر کا آئین تھا اور اس کمیشن کو بڑا لبا چورہ آنا چاہیے چودہ پندہ بیس بندوں کو آنا چاہیے یہ پانچھے مہینے کریں اس میں ججز لے لیں بجیو دین صاحب جیسے جسٹس چودری جاست صاحب جیسے جو سمیم کورٹ کے جسٹس ریٹائر ہو گیا ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں ان کو جرنیلوں میں سے لینے ہوگے لیکن وہ جرنیل نہیں جو کہ دن تہاڑے ڈیڈیکیٹڈ پارٹنر کیم رہے ہیں وہ جرنیل جو ریٹائر ہو چکے ہیں بہرحال جرنیلوں کی یہ لیمٹیشن ضرور ہے کہ ماتاتی کے طاعت ان کو بشمار چیزیں کرنی پڑتی ہیں لیکن ان کے اندر ایک سپیرٹ بعد میں بھی دیکھی گئی ہے جنرل صدرانی جیسے جنرل شاہد عزیز جیسے بشمار لوگ ہیں کہ جو جرنیلوں میں سے ملیں گے تین تین جیجز کے ساتھ تین جرنیل بھی ہونے چاہیے پھر اس کے بعد تین ٹاپ کلاس پولیش آفیس ہونے چاہیے شویب سیڈل صاحب جیسے صرفکار چیما صاحب جیسے بشیر میمن صاحب جیسے پہلے ان کی ساروں کی سو ڈیڑھ سو دو سو بندوں کی لسٹ بنے گی اس پالی میٹک اندر اس کو ڈسکیشن میں لائیں جس میں دس پندر جیجز ہوں دس پندر ہمارے میں بہت لوگ ابھی بیٹھے ہیں جو زندہ بھی ہیں ریٹائیڈ بھی ہیں اور وہ ساری کولیفائی بھی کرتے ہیں جو پالیمانی شہصدان ہے اگر پالیمانی شہصدان سے باہر بھی لینے چاہے لے لیں پالیمانی شہصدان یوں ہیں ان کو لینا ہوگا اور ان میں سے آپ کو بے شک مانا کہ یہ ساری شہصی جماعتیں کسی نے کسی وقت تک آزاکار رہی ہیں اور ہمیشہ یہ پارٹرین کرائیم رہی ہیں لیکن میں ان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو انہوں اصولوں کے لیے زندی وقت کی رکھی ہے جاوہ حداشمی صاحب ہیں رضا ربانی صاحب ہیں مطلب کہ بیشمہ میرے پاس اتنے نام ہیں طریقت صاحب میں آپ کو نام دھون کے دے سکتا ہے ابھی آج بھی حامد خان صاحب ہیں جن کو کہیں گے میرا خیال ہے دیانے داری کے اوپر آنسٹی کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے شمار لوگ ہیں وہ اکیلوں میں سے اس طریقے سے آپ کو چار بندے کلاس کرنے ہوں گے ٹاپ کے آپ کو بیروکریٹس میں سے چار ٹاپ کے کلاس کرنے ہوں گے جو بلکل کمال کے لائکوں فائکوں تاکہ انویسیگیشن کر سکیں معاملات کی تہہ میں پہنچ سکیں پولیس کبھی ضروری ہے ججز بتا سکیں اپنی تجربات بتا سکیں انٹیو کر سکیں کنفیشنل سٹیٹسمنٹ میں جا کے لوگوں سے جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیں اگزیکٹ بتائیں فوج کا بندہ بتائے گا کہ میں نے یہ کام کیوں کی ہے کس وقت پاکستان خطرے میں تھا نواز شیف کو کیوں ہٹ آیا گیا بے شک جندل کیوں آیا یہ ساری چیزیں بتائیں لوگوں کو اور پوری اس کے ساتھ بتائیں کیونکہ یہ اس نے پاکستان کو ریڈریس کرنا ہے ایک دفعہ یہ وہ چیز ہے جس کو کہنے چاہیے کہ ٹروت ریکنسلیشن نہیں کیوں اب ریکنسلیشن نہیں ہے کیونکہ اس حال پہ پاکستان کو پچانے والوں کے ذات ریکنسلیشن نہیں ہوگی ان کو مجرم ایک ٹھہرے میں رکھا کھڑا کرنا پڑے گا لیکن ٹروت پہلے ہے دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار اکیس تک اور اس میں اس کمیشن کو فیصلہ کرنا ہوگا اور ایک ایسا فیصلہ کرنا ہوگا کہ سارے کردانوں کا تائین کر کے جسیس وجودین کو اگر چینمن بنا دیا جائے کمیشن کا اور ابھی اسے ایک رسک کمیشن بھی نوز کر دیا جائے اور کہا جائے کہ پارلیمنٹ اسی توسیق کرے اس میں تبدیلی کرے یا اس کو بڑائے گھٹائے اور ہاں علماء کرام کو رکھنا ہے چار بڑے جید علماء کرام ہر فکے سے بیشک لے لیں اور ان کو بٹھائیں تاکہ اب یہ نظام جو ہے اب یہ تماشا جو ہے اس کو ختم ہونا ہونا گا ناٹر کو بند کرنا پاکستان نے بتانا ہے اور یہ کمیشن نے کیا ہو جو ہے یہ وائد حل ہے اور یہ اسی حل ہے کہ بتا دیں کہ جعوی لطیف صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو برباد کر رہا ہے یہ اب ان کو پٹے ڈالنے ہوگے اور ان کو منمانیوں سے روک نہ ہوگا کیونکہ یہ بہت طاقت کے اندر ان کو نہ کوئی روک سکتا ہے نہ چیک ہو سکتا ہے نہ کہیں دسکشن ہو رہی ہے یہ کام کر رہے ہیں کہ کہیں کسی فورم پہ انہوں نے اس کو ڈسکسک ہونے دی ہے نہ اس کی اجازت ہے کیونکہ ڈسپلنٹ جازت نہیں دیتا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے اور ایک قوم کو بتایا تھا میں نے کہ جس ملک کو سیاسیت میں استقامل ہے وہ ملک جو ہے ختم ہو گیا ہے وجود اور ختم ہو گیا ہے تاریخ نے ایک ہی سبق دیا ہے اور انہوں نے صرف ایک ہی دیئے سیاسیت میں استقامل اور ہمیں مختلف ہیلے بہانے اور غلط طریقے سے چیزوں کو چنانچہ جاوی لطیف صاحب کے کام کو آگے بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جانے نہ پائیں اور کمیشن جو ہے دیانت داری کے ساتھ صحیح معنوں میں جو ارتقاب جرم ہوئے ہیں جو پارٹنرز کرائیم رہے ہیں سیاست میں فوج میں عدلیہ میں بیروکریسی میں ان کا اب ایک آنٹو بیلیٹی کا ایک ہتام کا وقت آگی ہے ومائلہ انہی لے بلک